مزید قواتین و حضرات پرگرام کی سچائیوں کو مشلے راہ پرگرام کے توسط سے پیش کر سکوں آئیں ہم آج کے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں خداون کے جلیل القدر پاک کلام کی تلاوت کو سمات فرماتے ہوئے نئے اہدنامہ میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی مسیح سوکی انجیل اس کا آٹھوں باب اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر چوتھی آیت کے آخر تک اس پاک حصہ کی تلاوت میں بلاند آواز سے آپ سب کے لئے کروں گا یہ خدا کا لا تبدیل قادر کلام ہے بغور اسے عقیدت سے سنیے گا جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خدا مند اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تُو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کور سے پاک صاف ہو گیا یسو نے اسے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کچھ کے نام سے آمین میرے آسمانی خداوند میں تیری شکر گزاری تیری تعریف کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے علم کو اپنی اکل کو اپنی دانست کو خداوند تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں خداوند منت کرتا ہوں اپنے جلالی داہنے ہاتھ کو بڑھا اور خداوند مجھے چھو اور خداوند مجھے اپنے رول کچھ سے معمور کر دے میرا ذہن سوچ خیال جذبات ارادے اپنے نام کے وسیلہ رول کچھ کے تابع کر لے یسو نام کی خاطر مجھے اپنے لہو سے مسا کر میری زبان اور ہونٹوں کو الفاظ اور ترتیب سے معمور کر خداوند کلام تیرا ہے منت کرتا ہوں آج قدرت بھی تیری ہی نازل ہو اور زندگیوں میں تیرے کلام کو سننے اور دیکھنے کے وسیلہ جلال اور اختیار اور قدرت بھی تیری ہی جاری ہو خداوند میں اپنے کم عمری کا کم علمی کا ناتجربے کاری کا بے ثباتی کا اور خداوند اقرار کرتا ہوں منت کرتا ہوں اپنے فضل کو میرے لے جاری کر خداوند مجھے اپنے پروں میں چھپا لے میں اپنے آپ کو تیرے رول کچھ کے حوالے کرتا ہوں اپنے آپ کو یہ اسو نام کے وسیلہ تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اور تیرے کلام کو مانگتا اور مسیح اسو کے جلالی نام سے پا لیتا ہوں آمین میرے عزیزو آج کا حوالہ جس کی تلاوت ابھی ہم نے خداوند کے جلیل القضر پاک کلام میں سے سنی ہے اس حوالے کے مجازی جو تحریر کرنے والے خادم ہیں ان کا نام مقدس امتی ہے اور حقیقی اس انجیل شریف کے یا اس حوالے کے تحریر کرنے والے خدا کے پاک روح ہیں میرے عزیزو مقدس امتی کا حقیقی نام لاوی تھا اور ان کے والد محترم کا نام حلفائی تھا مقدس امتی پیشے کے اعتبار سے محصول لینے والے تھے اور مقدس مرکس دوسرے باپ کی چودویں آیت میں مقدس امتی کا تعرف واضح طور پر بیان کرتے ہیں مقدس امتی قوم اور نسل کے اعتبار سے یہودی تھے اور امتی کی انجیل یونانی بولنے والے نو مرید مسیحیوں کے لیے لکھی گئی میرے عزیزو جب میں اور آپ بطور بائبل مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے انجیل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے طالب علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مطی کی انجیل کو خوشخبری کی انجیل یا نجات کی خوشخبری کی انجیل کے نام سے بھی منصب کیا جاتا ہے اور یاد کرتے ہیں میرے عزیزو خوشخبری کی انجیل کیوں ہے جب ہم پورے مقدس امتی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خوشخبری کی انجیل ہونے کی سبب پتا چلتے ہیں وجوہات پتا چلتی ہیں اور ان میں سب سے پہلی سبب جو مقدس امتی کے ایمان اور ایمان پر مونی عمل کے نتیجے میں دکھائی دیتی ہے وہ ان کا نام ہے مقدس امتی اپنے پیشے پر معمور ہے اور نجات دہندہ عالمین خداون یسو مرسی وہاں پر آتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی زبانیں مبارک کھول کر وہ فرماتے ہیں کہ اے مطی میرے پیچھے ہو لے اور لکھا ہے مقدس امتی رسول سب کچھ چھوڑ کر خداون یسو مرسی کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے خداون یسو کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جب ہم مقدس مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پر ان کا آبائی نام یا اس کی پہچان دکھائی نہیں دیتی ان کی انجیل کا نام مطی کے نام سے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور مقدس مطی یعنی جو گزشتہ لاوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب میں لاوی نہیں ہوں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں مطی بن چکا ہوں اور مطی نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش چونکہ لاوی کا اور برے کام کرنے والی پیشاور خاتون کا جو یہودی شریعت موسوی شریعت کے مطابق میار تھا اور معاشرتی اور سماجی میار تھا وہ چونکہ گنے گار کی حیثیت سے مانا اور یقین کیا جاتا تھا اس لئے مقدس مطی کہتے ہیں کہ خداون یسو کے نام سے اب میری چونکہ گناہوں کا اقرار ہو چکا ہے اب یسو مسیح نے مجھے گناہوں سے نجات دے کر مجھے اپنی بخشش یعنی خدا کی بخشش میں شریک کر لیا ہے لہٰذا اب میں مطی ہوں میں خدا کی بخشش میں لاوی نہیں ہوں تو مقدس مطی کی انجیل خوشخبری کی انجیل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مقدس مطی ایمانیں کامل رکھتے ہیں کہ دنیا میں بنین و انسان کے پاس اگر گناہوں سے چھٹکارے کا کوئی حل ہے تو وہ صرف اور صرف زندہ خدا کا جلالی بٹے قدوس بٹا یسو مسیح ناصری ہے اور اس لئے یہ گنے گاروں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب وہ گناہوں سے اور گناہوں کی زندگی کے نتیجے میں آنے والی جو مسیبتیں ہیں بیماریاں ہیں لانتے ہیں اس سے رہائی اور چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس لئے نمبر ون یہ خوشخبری ہے یہ نجات دہندہ کو پیش کرتی ہے اور اس بات کا ذکر مقدس مطی پہلے باب میں فرماتے ہیں اور یہاں پر نجات دہندے کا وہ ذکر بیان فرماتے ہیں پہلا باب اور اس کی اکیس میایت میں اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا پھر دوسری خوشخبری کیوں ہے میرے عزیزو ملاکی نبی کے صحیفے میں اور مقدس مطی کی انجیل میں جسے ہم حرف عام میں اہد جدید کے نام سے یاد کرتے ہیں ملاکی نبی کا صحیفہ اور مقدس مطی کی انجیل میں چار سو سال کا فرق ہے جسے بائبل مقدس کے کارین ڈار کے جیاں سیاد اور کے نام سے جانتے ہیں اور سیاد اور کیوں ہیں سیاد اور اس لیے ہے کہ اگر آپ ملاکی نبی کے صحیفے کا بخوبی متعلیہ کریں گے تو آخری ابواب آپ کو اس بات پر لے کر آجیں گے اس فکریہ اندکتہ پر لے آئیں گے کہ گویا لگتا ہے کہ اب خدا نے قوم بن اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے گویا آپ کو دکھے گا کہ خدا روح پوش ہو چکا ہے اس کی وجہ کہ خدا بنین و انسان اور بالخصوص قوم بن اسرائیل جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس کے بد کرداریوں بد عمالیوں اور ان کی بے رار رویوں کے نتیجے میں خدا نے انہیں ان کے کرموں پر چھوڑ دیا ہے اور پھر ملاقی نبی سے مطی نبی کے جو انجیل شریف ہے یہاں پر خدا نے نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر نہ برکت اور بھلائی کا نہ ہی راہ مستقیم کا کوئی کلام فرمایا ہے تو اس دور کو سیاہ دور کہا جاتا ہے سبب کہ خدا نے گویا انسان کو ان کے حالات کی نویت پر ان کی بد کرداریوں کے ساتھ ہی انہیں سرنے اور جلنے کے لیے اور جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا ہو میرے سیدو گویا لگتا ہے کہ رابطہ یہاں خدا سے اس کی ذات الہی سے انسان کا منقطع ہو گیا ہے تو مقدس متی جب انجیل شریف لکھتے ہیں تو دوسرا سبب بیان کرتے ہیں کہ اب چونکہ نجات دہندہ انسان کو گناہوں سے رہائی اور چھٹکارہ دینے والا آ گیا ہے تو نتیجے کے طور میں جو پیش گوئی یسایہ نبی کی معرفت کی گئی تھی کہ ایمینول ہمیں ملے گا اب مقدس متی پہلے باب میں بتاتے ہیں کہ ایمینول ہمیں مل چکا ہے اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تئیس میں آیت مبارکہ میں لکھا ہے دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو یہ خوش خبری کیوں ہے شکر گزاری ہے بفضل ربی کہ یہاوہ خدا کا دست کرم اب قوم بن اسرائیل پر اور بالخصوص اقوام عالمین پر ہو گیا ہے کہ اب وہ خدا جس نے قوم بن اسرائیل کو اور بالخصوص کل کائنات کو اور آسمان کے نیچے بسنے والے بد کردار گناہوں میں لبریز لوگوں کو چھوڑ دیا تھا اب وہ خدا پھر سے اپنے بیٹے کے تجسم کے وسیلہ اب بنیدوں انسان کی برکت اور بھلائی کے لیے اور واپس منتقلی کے لیے رشتے کی بحالی کے لیے آ چکا ہے اور اہد جدید کے پہلے باپ کی پہلی آیتوں میں ہمیں مقدس متی بیان کرتے ہیں کہ ایمینول کا ترجمہ ہے کہ اب خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ ہمارے یعنی بنین و انسان کے ساتھ ہے اس لیے یہ خوش خبری ہے تیسرا اہم ترین پہلو مقدس متی اس بات پر ایمان کامل رکھتے ہیں کہ خداون یسو کے پاس چونکہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا یعنی انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کرنے کا حل ہے لہٰذا جو جان گناہوں سے پاک ہو جائے گی جو روح گناہوں سے پاک ہو جائے گی نتیجے کے طور میں چونکہ روح پاک ہو چکی ہے اس لیے جسم کے اندر جتنے بھی لانتے کام کرتی ہیں جتنے بھی بیماریاں کام کرتی ہیں وہ چلی جائیں گی تو انجیل شریف جو خوش خبری کی انجیل ہے اس کی تیسری اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر بلکہ سوس انڈو پاکستان کی جو کلیسی آئیں ہیں وہ متلاشی ہیں شیفا کی مگر مقدس متی اس بات پر آج مجھے اور آپ کو دھیان کروانا چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بدنوں کے اندر بیماریوں سے قدورتوں سے ناپاکیوں سے غلاستوں سے رہائی تب ملے گی جب میرے اور آپ کے گناہ بخشے جائیں گے اور جب انسان اس کے گناہوں سے رہائی پالے گا تو نتیجے کے طور میں نہ تو ابلیس اس بدن کو چھو سکے گا اور نہ ہی ابلیس کسی بیماری کے وسیلہ کسی اماندار کے بدن میں کام کر سکے گا تو یہ چوتھا پہلو ہے اور پانچمہ اور آخری مقدس متی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسو کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے مقدس متی کی انجیل میں کل ستائیس موجزات کا ذکر ہے میرے عزیزوں جس میں سے سات موجزات خداوند یسو مسیح کے ذاتِ اقدس کی قدرت اور اختیار کو یعنی ان کے بڑے ہوئے دہنے ہاتھ کو قوانینِ قدرت پر اختیار رکھنے کو پیش کرتے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ انسانی جسمانی شفا کے روحانی شفا کے تعلق سے ہیں آج کا جو ہمارا چونیدہ کردہ جو حوالہ ہے جس کی تلاوت پاک ابھی ہم نے سمات فرمائی ہے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی مسیح یسو کی انجیل آٹھ ماں باپ پہلی چار آیات یہاں پر لکھا ہے کہ ایک کوڑی نے خدامند یسو کے پاس آ کر خدامند یسو کو سجدہ کیا اور کہا اے خدامند اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے پھر تیسری بات خدامند یسو ہاتھ بڑھا کر اسے چھوٹے ہیں اور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تُو پاک صاف ہو جا اور لکھا ہے وہ فوراں کور سے پاک صاف ہو گیا میرے عزیزوں یاد رکھیں دنیا کے اندر آج ہر بیماری کا علاج ہے کینسر کا ٹیبرکلیسس کا یہاں تک کہہ چونکہ ابھی ہم کرونا کے دور دورہ سے گزر رہے ہیں کرونا کی بھی آج ویسین میسر ہو چکی ہے میرے عزیزوں آج میڈیکل سائنس سائنٹسٹ دنیا کی ہر بیماری کا علاج میں سمجھتا ہوں بفضلِ خداوندِ کریم اکل دانائی اور فہم بخشنے کے نتیجہ میں اور ان کی تگو دو کے نتیجہ میں حاصل کرتے جا رہے ہیں مگر ایک بات یاد رکھیں جو آج میں مسیحیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں وہ جانتے ہیں مگر پسے پردہ ڈال دیتے ہیں میرے عزیزوں دنیا کی ہر بیماری کا حل ہے داکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس حکیموں کے پاس مگر اگر دنیا میں لانتوں کا حل ہے تو وہ پھر میرے اور آپ کے یسو کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے بیماریوں کو دور کریا جا سکتا ہے مگر لانتوں کو دور کرنے کا اختیار صرف یسو مسیحی ناصری کے پاس ہے اور آج کا واقعہ ایک کوڑی کا ہے اور یاد رکھیں کہ جب ہم موسوی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں یا جب ہم استثناء کی کتاب کا احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں پتا چلے گا کوڑ جو ہے یہ بیماری نہیں ہے کوڑ کا جو مرض ہے یہ لانت ہے اور اس کا سبب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوڑ کا جو مرض ہے یہ چونکہ انسان کے گناہ اور گناہ کے باعث جسم میں پیدا ہونے والی ناپاکی اور غلازت کے نتیجے میں ہوتا ہے جب خدا یہوہ خدا انسان کو اس کی غلازت اور گندگی کے ڈھیر میں چھوڑ دیتا ہے اسے دستبردار ہو کے اسے ترک کر دیتا ہے تو نتیجے کے طور میں اس کے گناہ کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر ناسور اور پھولے اور پھنسیاں پیدا ہوتے ہیں جس کو کوڑ کا مرض کہا جاتا ہے اور اس لیے آج بھی دنیا میں کول کے مرض کا علاج نہیں ہے ڈاکٹر روت فاؤ کو ہم سب کراچی میں جانتے ہیں وہ جوانی میں آئی اور بوڑی ہو کے یہاں سے اپنے مال کے حقیقی کے پاس جا کر رخصت ہوئیں آج قرنگی میں چمڑا ہسپتال ہے دنیا میں سکن ڈیزیز کے ریسرچ سینٹرز کھلے ہیں ہسپٹلز ہیں مگر یاد رکھیں کول کے مریض کا آج تک علاج دریافت نہیں ہو سکا آپ گوگل سرچ کریں آپ یوٹیوب سرچ کریں آپ دنیا کا جتنا بھی سائنسی علوم ہے اس کی تعلیم پڑھ کے دیکھیں یہ لانت ہے بیماری کا حل ہے کول کا جو مرض ہے اس میں سردرد ہوتا ہے جسم کے اندر مختلف پھوڑے پھنسیا ہوتے ہیں اس کے اندر سے پیپ پانی اور کیڑے مکوڑے نکل جاتے ہیں خارش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ڈاکٹر حضرات درد کو بند کرنے کی گولی دیتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی گولی دیتے ہیں کیڑوں کے بدبو جو جسم میں پیدا ہوتی ہے ناسور کی اس بدبو کو روکنے کی دوائی دیتے ہیں مگر کول کا جو جرہ سیم ہے اس کو کل کرنے کی مارنے کی آج تک دوائی پیدا نہیں ہوئی سبب میرے عزیزو یہ لانت ہے اور یہ لانت چونکہ خدا اور انسان کے درمیانی رشتے کی ناپاکی اور غلازت کی علامت ہے اس لئے اس کا علاج زندہ خدا کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے میرے عزیزو آج یہ کوڑی خداوند یسو کے پاس آیا ہے اس کوڑی نے خداوند یسو کو سجدہ کیا ہے اس نے خداوند یسو سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو مجھے پاک صاف کر دیں میرے عزیزو یہاں پر کوڑی نے آج امانداروں کو ایک دعا کرنے کا نمونہ پیش کیا ہے یہ موجزہ کم اور افضل ترین ایک دعا کا عملی دعا کا نمونہ ہے میرے عزیزو یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو اس حوالے کی دوسری آیت میں مجھے اور آپ کو اس کوڑی سے کوڑ سے بھرے ہوئے انسان کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا عمل کیا چاہتا ہے لکھا ہے آئے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پاک کر اس نے کہا کہ مجھے صاف کر سکتا ہے میرے عزیزو یہ شخص جانتا ہے کہ جب تک میرے گناہ نہیں مٹائے جائیں گے میرے جسم کی ناپاکی اور گندگی اور ناسوروں والا یہ بدن یہ جب تک گناہوں سے پاک ہو کے بحال نہیں کیا جائے گا میرا جسم درست اور شفاہ میں نہیں بدلے گا وہ کہتا ہے کہ آئے یسو مجھے پاک کر تاکہ میں صاف ہو سکوں وہ کہتا ہے کہ آئے خداوند یسو میں اپنی غلطیوں کا بد کرداریوں کا بد امالیوں کا جھوٹ کا فریب کا تکبر کا گھمنڈ کا گصے کا گلے شکووں کا الزام تراشیوں کا ہر ایک بد کرداری کا اقرار کرتا ہوں مجھے میرے گناہوں سے رہائی دے اے نجات دہندہ یسو مرسی مجھے میرے گناہوں سے پاک کر کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر میرے جسم کے ناسوروں سے رہائی چاہیے تو پھر مجھے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے اور جب میں پاک ہو جاؤں گا تو نتیجے کے طور میں جب گناہ دھل جائیں گے تو میرا جسم خوبصورت اور صحت مند اور ترو تازہ اور توانہ ہو جائے گا میرے عزیزوں یاد رکھیں آج ہم گناہوں سے پاک ہونا نہیں چاہتے اگر ہم پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہم صاف ہونا نہیں چاہتے اگر ہم صاف ہونا چاہتے ہیں تو ہم پاک نہیں ہونا چاہتے میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ اگر آج آپ شیفا پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بیماریاں جسم سے تب تک نہیں جائیں گی جب تک آپ مکمل طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے چھٹکارہ اور رہائی نہیں پالیں گے جب تک آپ کے گناہ مٹائے نہیں جائیں گے آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کے بدن سے بیماریاں قدورتیں نہیں جائیں گی اگر آپ کے گھروں میں آج لانتیں ابلیس کی صورت میں لڑائی جھگڑے نفرتیں کام کرتی ہیں ابلیس کے کارندے چیلے کام کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم پاک ہونا پسند نہیں کرتے اور پاک ہونے کا طریقہ کار آج یہ کوڑی ہمیں سکھاتا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا جانتے آپ ہیں جانتا ہر مسیحی ہے مگر ہم اپنے طریقے سے صرف شفا پانا چاہتے ہیں ہم صاف ہونا چاہتے ہیں پاک ہونا نہیں چاہتے میرے عزیزو اس کوڑی نے سب سے پہلا کام کیا کیا یسو کے پاس آیا آج ہم ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہتے ہیں حکیموں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور اگر کسی کو پی لیا ہو جائے یا پتے کی جگر کی کوئی بیماری ہو جائے تو بابیوں کے پاس چھاڑ پوک کے لیے جانا چاہتے ہیں آج ہم لاہور فیصلہ باد اسلام آباد امریکہ اور پتہ نہیں کہا کہا شفا کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کی وجہ کہ ہم پاک ہونا نہیں چاہتے ہم صاف ہونا چاہتے ہیں ہم پاک ہونا نہیں چاہتے ہم صاف ہونا چاہتے ہیں میرے عزیزو یہ شخص خداون یسو کے پاس آیا ہے کیونکہ جب تک میں اور آپ یسو کے پاس نہیں آئیں گے نہ ہم پاک ہوں گے نہ صاف ہوں گے خدا کے لئے یسو کے پاس آ جائیں لوگوں کے پیچھے بابیوں کے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے اور دوسرے تیسروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں یسو کے پاس آ جائیں تاکہ میرے اور آپ کی گلتیوں گناہوں کا نکمی بد کرداریوں کا حل کیا جائے جب میں اور آپ پاک ہوں گے تو پھر ہماری بیماریاں صاف کر دی جائیں گی اور رستہ ایک ہی ہے وہ یسو مسیح ہے مجھے اور آپ کو یسو کے پاس آنا ہے مجھے اور آپ کو یسو کے قدموں میں آنا ہے مجھے اور آپ کو اسے سجدہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو اس کی مرضی جاننی ہے اور پھر یسو ہاتھ بڑھائیں گے اور یسو ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مجھے اور آپ کو یسو کے پاس آنے والے کو بتا سکیں کہ میں وہی خدا ہوں جس نے باغ عدن میں آدم رہوہ کو تخلیق کیا تھا آج میں وہی تیرے بدن کو بنانے والا ماہرکاری گر جب تیرے بدن کو چھووں گا تو تیرے نہ صرف گناہ بکشے جائیں گے بلکہ تیری ساری 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 بیماریوں سے چھٹکارہ دے کے تجھے عبدی زندگی میں اور بکشش اور بحالی میں شرک کیا جائے گا خدا کے لیے یسو کے پاس آ جائیں تاکہ آپ پاک ہوں تاکہ آپ کو روحانی شفاہ ملے نتیجے کے طور میں آپ کے بدن میں جسمانی شفاہ اور برکتیں اور بحالیاں اور بیماروں سے رہائی جاری ہو سکیں آئیں اپنے سر کو جھکائیں آنکھوں کو بند کریں آسمانی خداوند لشکروں کے رب بادشاہوں کے بادشاہ میں تیرے حضور جھکتا ہوں آج منت کرتا ہوں کہ ہمیں توفیق دے کے ہم تیرے پاس آ جائیں ہمیں توفیق دے کے ہم تیرے قدموں میں جھک جائیں خداوند ہم اپنے نکمے چال چلن ریاکاریوں مکاریوں کا اقرار کر کے تیرے قدموں میں جھک سکیں خداوند ہم تاکہ تیرے حضور سے آکے روحانی شفاہ کو حاصل کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں لگے ہوئے کوڑ جا سکیں خداوند کوڑ جو ہمارے گھرانوں کو تباہی اور بربادی کا شکار بنا چکا ہے وہ کوڑ جا سکیں اور تیرا قدوس جلالی سونام ہماری زندگیوں میں جلال پائے ہمارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند ہمارے جسموں میں برکت اور بحالی اور بیماریوں سے رہائی جاری ہو سکیں مسیحس کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین